آپ سوچے میڈیا میں ایک خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آریکسٹو ہو گیا ہوں جو اگواہ کے پرچے میں اور میں جیل میں ہوں تو ایسا پچھ پی نہیں ہے 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 سب برادر اور ندیم نانی والا آخر سچا کون ہے اور ڈکی بھائی کا اس میں کیا رول ہے تو جانتے ہیں اس ویلاغ میں تو ویلاغ کو آخر تک دیکھئے گا تو اس سے پہلے ویلاغ کو کرتے ہیں سٹارٹ لیڈیز این جنٹل مین السلام علیکم تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع یار آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ بدلہ برادر کو کنیب کیا ہے ندیم نانی والے نے کیونکہ بدلہ برادر ایک روستر ہے اور وہ روستنگ ویڈیو بناتا ہے بدلہ برادر نے سب ٹک ٹاکٹر کے خلاف ویڈیو بنائی تھی روستنگ کی تھی ان کو لیکن ندیم نانی والے کو اس کی روستنگ اچھی نہیں لگی اس سے گصہ آ گیا اور وہ اپنا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے لینا چاہ رہا تھا اس نے کافی سارے پلان بنائے ہوئے تھے بدلہ برادر سے بدلہ دینے کے لیے جو کہ ڈکی بھائی پر بھی روستنگ ویڈیو بنائی ہوئی تھی اور ڈکی بھائی اور ندیم نانی والے آپس میں دوست تھے اور ندیم نانی والے نے بدلہ برادر کو کنیب کر لیا پہلے اس کی اور بدلہ برادر کی آپس میں چیٹنگ وغیرہ ہوتی رہی ہے ایک دوسرے کو سنواتے رہی ہیں ندیم نانی والے نے ویڈیو کے کچھ کلپس دکھائی ہیں جو کہ جو پوزٹیو تھے اور باقی کلپ انہوں نے نہیں دکھائی اور بدلہ برادر نے ساری چیزیں کلیئر کی ہیں جو جو باتیں ان کے درمیان ہوئی تھیں اور بعد میں راج نامہ بھی ہو گیا تھا لیکن راج نامہ میں واضح کلیئر تھا کہ بدلہ برادر کو ندیم نانی والے نے کنیب کیا ہے میں راج نامہ آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ اس میں صاف کلیئر ہے کہ ندیم نانی والا اور تین آدمی مل کر بدلہ برادر کو انہوں نے کنیب کیا ہوا ہے راج نامے پہ کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں جو کہ بدلہ برادر نے بتائی ہیں آپ مجھے ڈرپوک سمجھ لیں ڈرپوک بن کے میں نے ایف آئی آر واپس لے لی لیکن ایف آئی آر واپس لینے سے پہلے میرے اور نانی والے کے درمیان ایک راج نامہ تیہ ہوا آپ کو اس راج نامے کی شرائط پڑھیں گے تو آپ کو 90% حقائق واضح ہو جائیں گے چونکہ جرم تابلے راج نامہ نہ ہے لہٰذا فریق کے اول فریق کے اول یعنی کہ نانی والا آئندہ کبھی بھی اس ہمارے بیان کی بنات اس بیان کی بنات پر جو ہم نے کوٹ میں دیا ہے کوئی کاروائی نہیں کرے گا کوئی ایک ایسا ثبوت بھائی دکھاؤ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے اگوا نہیں کیا یہ بتاؤ منپلیٹ نہ کرو میں آپ کو ثبوت دکھا چکا ہوں تیسری شرط یہ تھی فریق کے دوئم یعنی کہ میرے یوٹیوب چینل بدلہ بردر پر جو سٹرائکس بھیجی ہیں یا بھیجو آئیں ہیں واپس لے گا آئندہ سے کوئی بھی سٹرائک نہ بھیجے گا نہ بھیجو آئے گا تیسری شرط فریق کے دوئم فریق کے اول کی اجازت کے بغیر اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنایے گا ٹھیک ہے چوتھی شرط فریق کے اول فریق کے اول یعنی کہ نانی والا فریق کے اول بمجودگی معززین جنہوں نے صلاح کروائی جو صلاح میں شامل سے ٹھیک ہے فریق کے دوئم یعنی کہ میں فریق کے دوئم سے تمام سابقہ معاملات پر معذرت کرے گا اور جبکہ ندیم نانی والا نے کہا ہے کہ بدلہ برادر اس سے میں ریکویسٹ کی ہے کہ وہ میری ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دے پر پھر بھی بدلہ برادر نے اس کی کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی اوپر سے نانی والا کہتا ہے کہ وہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا ہے اور ویڈیو کے سکرین شارٹ یا ویڈیو وہی دکھا رہا ہے جو ان کے پوزٹیف میسج ہیں اور ندیم نانی والا بھی پوزٹیف ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ بدلہ برادر کا نمبر اور اس نے مجھے ایک ایمیل سنڈ کی جس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں اور اس نے کہا کہ آپ میری دمکیوں میں نہیں آؤں گا تو میں نے اس کو لکھا جی میں نے اس ایمیل سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن اس نے مجھے کیا کہا ہمیت ہے تو آکے میری باتوں کا غلے ثابت کرو ڈر کیوں رہے ہو کس بات کا ڈر ہے بس اتنا ہی یقین ہے اپنی فین فالنگ کو تو میں نے پھر بھی ignore کیا میں نے اس کو لکھا کہ میں پاکستان آیا ہوں میرے والد صاحب کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو خوش کروں گا انشاءاللہ آپ سے ملوں گا میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ کو خوش کروں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو گائز دیکھ لیں کہ جب میں نے اس کو اپنے فادر کی ڈت کی بارے میں بتایا کہ میں بیسی ہوں میں نے فادر کی ڈت ہوگی تو اس نے وہاں پہ بھی میرا مزاق اڈایا یہ دیکھ لیں یا آپ پڑ سکتے ہیں سکرین کے اوپر آرام سے کیا اس نے کہا اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ انجوائی کرو میرے دل میں آپ کے لئے کوئی بری فیلنگ نہیں ہے انشاءاللہ میں اسے وعدہ کرتا ہوں کہ سون جو ہر ہم ملیں گے آپ خوش ہو جائے گے اس نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ میرا وقت جب آئے گا تو تب کچھ اور معاملات ہوں گے یہ آپ کا ٹام ہے آپ پہ یاشی کرو اور اس کے بعد میں نے اس کو پھر بھی آرام سے لکھا انشاءاللہ اس کے بعد اس نے مجھے خود کنٹیکٹ کیا پانچ سبتمبر کو اس نے کہا مجھے پتا تھا یہیں آپ کی اوقات ہے آپ اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہو میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ پڑھ لیا میں نے کہا میں نے کہا اور جبکہ ندیم نانی والا کہتا ہے کہ میں نے بدلہ بردر سے پیار سے بات کیا کہ اس کی روستنگ والی ساری ویڈیو ہٹا دو لیکن بدلہ بردر اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اس نے تھٹ کیا ہے ندیم نانی والے کو یہ ندیم نانی والے کا کہنا ہے اب ندیم نانی والا جو میسج دکھا رہا ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ندیم نانی والا ٹھیک ہے اور بدلہ بردر ٹھیک نہیں کر رہا اس میں ندیم نانی والا وہی میسج دکھا رہا ہے جو اس کے فیدے کے لیے ہیں باقی چیٹنگ تو وہ دکھا نہیں رہا اور کہتا ہے کہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو سب کے سامنے دکھاؤں گا کہ اس نے یہ میسج کی ہے اور اپنی کلیریفیکشن کے لیے ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہے اور یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے اس کو کنیپ کیوں کیا ہے اس پہ کنیپنگ کی ایف آئی آر کیوں درج ہوئی ہے اب اس کلیریفیکشن سے مجھے لگ رہا ہے کہ ندیم نانی والا یہاں پہ سکیم کر رہا ہے تو اس کی عزت تباہ ہو چکی ہے مجھے زلیل کرنے آیا تھا اب بات کرتے ہیں بدلہ برادر کی کہ بدلہ برادر نے راج نامان کیوں دیا ہے وہ کس بجھا سے دیا ہے سنیں اس کی زمان اس کے اوپر 365 کا پرچہ ہوا یعنی کہ وہ ایف آئی آر جس کی زمانت نہیں ہوتی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ دو دن کے اندر اندر اس کی زمانت ہو گئی دوستو یہی چیز میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اس کی تفصیلات میں آپ کو نہیں بتا سکتا یا ایسا کرے کہ آپ مجھے ڈرپوک سمجھ لیں آپ مجھے ڈرپوک سمجھ لیں ڈرپوک بن کے میں نے ایف آئی آر کیوں نہیں آرہی تو آپ سمجھ جائیں گے بدلہ برادر کا کہنا ہے کہ ندیم نانی والے نے اسے بار بار پھٹ کیا تھا جب کنیپ کر کے جا رہے تھے اور اس نے ڈکی بھائی سے اس کی بات بھی کروائی تھی تو ڈکی بھائی کہہ رہا تھا کہ یا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو لیکن ندیم نانی والا کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا مسئلہ ہے آپ اس کو رہنے دو اب بات کرتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اب ڈکی بھائی اس میں اتنا زیادہ انوال نہیں ہے زیادہ تر انوال ہے ندیم نانی والا ندیم نانی والا تھوڑا سا جذباتی بھی ہے اور اس نے کنیپ کیا ہوگا اسے بدلہ برادر کو دھمکانے اور ڈرانے کے لئے اور اس کے علاوہ ساری ویڈیو کو ڈلیٹ کرنے کے لئے بدلہ برادر نے کیس واپس کیوں لیا تھا یہ آپ لوگ جان گئے ہوں گے ٹوٹلی اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کے ویڈیو کو یہیں کرتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر ہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں